اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناجن اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورِ ہدایت ناجن اکرام ایک مستقل موضوع جس کے تحت مطالعہ جاری ہے اللہ کے فضل سے قرآن حکیم کا مقصد اس کا یہ ہے اور خواہش یہ ہے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مطالعہ قرآن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہدایت کا وہ نور وہ روشنی عطا فرما دے جو ہمارے کردار کو منور کر دے وہ کردار بنا دے جو دنیوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور اخروی کامیابی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اسی دعا کے ساتھ اسی خواہش کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے آج سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چار سے ناجنے کریام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے یا ایک ایسا گرہ ہونا چاہیے یا تمہیں ایسی امت ہونا چاہیے يَدْعُونَ اِلَى الْخِيْرِ جو خیر کی طرف بلاتے ہوں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی یعنی برائی سے منع کرتے ہوں وَأُولَئِكُمْ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں ناجنے کرام آیت نمبر ایک سو دو اور آیت نمبر ایک سو تین یعنی اس آیت سے ماہ قبل کی دو آیات کے اندر خصوصیت کے ساتھ دو باتیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ ذاتی کردار انفرادی شخصیت تقوی کی بنیاد پر قائم کر کے ایک ایسی اجتماعیت قائم کی جائے جس کی بنیاد قرآن ہو اعتصام بحبل اللہ آیت نمبر ایک سو تین اور تقوی کی بنیاد پر مطی اور فرمبردار ہو کے ایک مسلمان جیسی زندگی آیت نمبر ایک سو دو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ تمام آیات ایک مجموعی سیاق و سباق کے اعتبار سے آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر آیت نمبر ایک سو بیس تک یہ سورہ آل عمران کا وہ مقام ہے جس میں امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات بھی گئی ہیں ظاہر تنظیم اجتماعیت کے اندر ہوتی ہے اجتماعیت کو ایک پاکیزہ معاشرے کی شکل دینے کے لیے ایک بھیڑ کو ایک قوم بنانے کے لیے لوگوں کے حجوم کو ایک ملد کی شکل میں کھڑا کرنے کے لیے اللہ کریم یہاں پہ احکام ارشاد فرما رہے ہیں ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ جو متقین اور سالے فکر اور سالے کردار والے افراد پر مشتمل ہو لہٰذا افراد کی تیاری میں آیت نمبر ایک سو دو کے اندر فرمایا کہ افراد کی تیاری کیسے ہوگی اتق اللہ حق کا تقاتہی اس طرح سے اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اسے حساس میں مبتلا رہے کہ مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے جب ایسے افراد تیار ہو جائیں گے تو ان سے مل کر ایک قوم بنے گی ایک ملت بنے گی اور ان کو اس اجتماعی فکر کے ساتھ جڑنا ہوگا اور ایسا اجتماعی کردار پیش کرنا ہوگا جو کردار اور جو فکر قرآن سے مترشے ہوتا ہے تو فرمایا یہ ایک ٹریک دے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اجتماعیت کو قائم کر کے یعنی پہلے افراد تیار کیے جائیں افراد جب تیار ہوں گے تو ان سے ایک ملت کی تشکیل ہوگی اور اب اس امت کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتا ہو نیکی کا حکم دیتا ہو برائی سے منع کرتا ہو اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اب اس کا ایک معنی تو ناظرین کرام یہی ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے تو اس سے یہ مراد ہوگا اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ یا امر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ گویا ایک آپشنل کام ہو جائے گا کہ ایک گروہ اگر یہ کام کر لے تو گویا پوری امت کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا گویا فرض کفایہ قسم کی ایک چیز ہو جائے گی کہ چند لوگ اگر ادا کر لیں گے گروہ تو پوری امت کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے ادا ہو جائے گا لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ جہاں جو من ہے ولتکم منکم امتن یہاں سے جو من ہے یہ تبعیز کے لیے نہیں یعنی یہ امت میں سے کچھ لوگوں کو الگ کرنے کے لیے یہ من استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ من کا مطلب من سے مراد بھی اجتماعیت ہے تمہیں ایسی امت ہونا چاہیے ولتکم منکم امتن تم میں سے ایسا کردار ظاہر ہونا چاہیے یعنی جیسے فجتنب الرجتہ منالعوثان تو منالعوثان جو ہے وہاں پہ اللہ کریم نے جو ذکر کیا تو وہاں پہ من تبعیز کے لیے نہیں ہے کہ بتوں کی صرف پلیدی کو دور کرنا ہے اور اس کے علاوہ باقی پلیدیوں کو دور نہیں کرنا غلازتوں کو دور نہیں کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے لہٰذا من تبعیز کے لیے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے یا آپشنل کام ہے بلکہ پوری امت کو یہ کام کرنا ہے پوری امت کو ایسا بننا ہے یہ کیسے پتا چلا ناظرین کرام آگے آیت آ رہی ہے اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ یہ آپشنل کام نہیں ہے یہ فرض کفایہ نہیں ہے یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امت تم پوری کی پوری امت ایک بہترین امت ہو اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے اور پھر تمہارا کردار یہ ہے تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بنو یہ ایک پوری قوم کا اجتماعی کردار اللہ کریم بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ذمہ داری چند افراد کی نہیں ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں یا پھر خیر کی دعوت دعوت ادھالخیر یدعون ادھالخیر یا پھر عمل بمعروف اور نہ ہی ان المنکر یہ تینوں چیزیں ناظرین کرام یہ آپشنل کام نہیں ہے اختیاری کام نہیں ہے بلکہ لازمی کام ہے یہ لازمی سبجیکٹ ہے اس لیے کہ اس امت کے اندر جتنے بھی افراد معاشرہ ہوں گے جن سے مل کر اس امت کی تشکیل ہوئی ہے اجتماعیت کے اندر جو جو بیسک یونٹ یعنی فرد کے طور پر جو جو آدمی اس میں شامل ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے گا اپنے حصے کی ذمہ داری اپنی پوزیشن کے اعتبار ادا کرے گا اگر کوئی آدمی معاشرے میں ادنا درجہ کا سماجی مقام رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ادنا ہوں گی جو لوگ بڑا مقام رکھتے ہیں جن کا اختیار بڑا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں لہذا پوری کی پوری امت کا ایک کردار تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے ہر ایک نگے بان ہے بس فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ نگے بانی کا ایریا وہ جو ایریا آف جیورسٹکشن ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو انسان کو راج دہانی عطا ہوئی ہے وہ مختلف ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے پورا ملک جو ہے وہ اپنی رعیت کے طور پر دیا ہے اس کا نگے بان اس کو بنایا ہے ملک کا وزیراعظم ہے تو اس سے پورے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا کوئی اگر اتنے بڑا اختیار نہیں رکھتا تو جو جس ایریا کا اگر کوئی وہ کسی صوبے کا نگران ہے تو صوبے کی صوبہ پورا صوبہ اس کی رعیت ہوگا الہاز القیاس کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو پورا ادارہ اس کی رعیت ہے اگر کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے تو اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے ہر شخص کی ایک رعیت ہوتی ہے اس کا وہ نگے بان ہوتا ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا گویا ہر شخص ذمہ دار ہے تو جتنی جس کی ذمہ داری ہوتی ہے جتنا اجتماعیت کے اندر اس کا رول ہے اس قدر اس کی قیامت کے دن پوچھ گچ ہوگی اس کی مسئولیت ہوگی لہٰذا پوری امت اس مسئولیت میں دعوت الالخیر کے کام میں اور عمر بالمعروف کے کام میں اور نہ ہی ان المنکر کے کام میں پوری امت انوالو ہے پوری امت کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ ہر فرد جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ناظرین کرام بیسک یونٹ سے وہ اجتماعیت بنتی ہے لہٰذا وہ ہر فرد جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعیت کے اندر اپنا کردار ادا کرے وہ کردار کیا ادا کرنا ہے فما یدعونا ید الخیر وہ کردار یہ ادا کرنا ہے کہ تمہیں خیر کی طرف بلانا ہے اور اب فرق یہ ہے فرق ایریا آف جیوریسڈکشن کا ہے وہ کرنا ذمہ دار ہر شخص ہے اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے اندر وہ پوری تفصیل بیان فرمائی فرمایا وَالْرَجُلُ رَاعِن فِي بَيْتِهِ آدمی جو ہے وہ اپنی وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے اس کا اس کے بارے میں وہ اس کی رعیت ہے اس کا پورا گھر تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں گھر کی ملکہ ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یوں ہر ایک کا جو ایری آف جیورسڈکشن ہے اس امت مسلمہ کی اجتماعیت میں ناظرین اکرام وہ کم یا زیادہ ہو جائے گا اور ہوتا جائے گا اور جتنا زیادہ یہ کم ہوتا جائے گا ذمہ داری اتنی کم ہوتی جائے گی اور جتنا زیادہ اس کی حیثیت اور پوزیشن بڑی ہوتی جائے گی اس کی ذمہ داری اور مسئولیت وہ بڑھتی جنی جائے گی لیکن کام وہی کرنا ہے اب دیکھیں انفرادی طور پر اگر کسی شخص کے اوپر کوئی آدمی کہے میرا گھر بھی نہیں ہے میرے بچے بھی نہیں ہیں میں کسی گھر کا سر براہ بھی نہیں ہوں تو میں تو اب اس ذمہ داری سے فارغ ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کم از کم یہ جو پانچ چھے فٹ کی کائنات اس کا جسم ہے اس کی انفرادی زندگی کی طرف بلائے اس کو تو نیکی کا حکم دے اس کو تو برائی سے منع کرے گویا انسان کوئی کسی موقع پر بھی کوئی بھی امت مسلمہ کا فرد وہ اس ذمہ داری سے وہ بالا نہیں ہو سکتا ہر ایک کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے پھر وہ امت بنے گی ایک اصلاح کا عمل جاری رکھنا ہے اور ایک ایسی کیفیت میں جس میں نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے منع بھی کرنا ہے ناظرین کرام اس ایک یعنی بنیادی نکتے کو گھر سامنے رکھ لیا جائے کہ آپ کی جتنی ذمہ داری ہے یعنی جتنا آپ کا area of jurisdiction ہے اتنی آپ کی ذمہ داری ہے تو اب ذمہ داری جب بڑھتی جائے گی تو area بڑھے گا ذمہ داری کی نویت نہیں بڑھے گی یعنی نویت تبدیل نہیں ہوگی ذمہ داری کا area بڑھے گا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اقیلہ رہتا ہے اس کو کھانے پینے کا بندبس کرنا ہے اپنے اکیلے کا اس کو اپنے جسم کے لیے غزہ فرام کرنی ہے اس کو اپنے روح کی غزہ فرام کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے اگر پھر آپ کی اولاد ہے آپ کی زوجہ ہے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے تو یہ area of jurisdiction جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے پہلے اپنی خوراک کا اپنی غزہ کا اور اپنے جو مختلف ضروریات زندگی ہے ان کو فرامی کرنا ان کو یقینی بنانا یہ ہماری ذمہ داری تھی اس کو نیکی کا حکم دینا ذمہ داری تھی اس کو برائی سمانہ کرنا ذمہ داری تھی اب یہ area بڑھنے کے بعد یہ پورے گھر تک پھیل گیا وصت اختیار کر گیا اور پورے گھر کی ذمہ داری اس سربراہ خاندان کی ہو جائے گی یوں جب خاندان ملتے ہیں تو پوری فیملی کا جو سردار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پوری فیملی کی ہو جاتی ہے پھر کوئی اگر کسی شہر کا بستی کا سردار ہے تو پوری بستی کی ذمہ داری اس کے اوپر آگئی اگر کوئی کسی زلے کا ہیڈ ہے تو پورے زلے کی ذمہ داری اس کے اوپر آگئی الہازل قیاس اگر وہ پورے ملک کا ذمہ دار بن جائے تو area بڑھتا گیا ہے ذمہ داری کی نوئیت تبدیل نہیں ہوئی یہی بات اللہ تعالی نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمائی کہ کہ اگر یہ لوگ جو ہیں امت مسلمہ کے افراد یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر اللہ تعالی حکومت عطا کر دے اگر حکومت عطا کر دے یا مطلب کہ اگر کسی بھی پروسس کے ذریعے سے حکومت عطا ہو جائے تو جیسی ذمہ داریاں ان کی اپنی جگہ پہ تھیں یعنی خود نماز پڑھو اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ ان کے لئے کھانے پینے کا بندبست کرو اشیاء کا ان کے لئے فکری اور عملی رہنمائی کا بندبست کرو اور پھر نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو یہی ذمہ داریاں ہیں جب وہ قوم جب ان کو اقتدار مل جائے کسی ایک فرد کو یا پوری قوم کو اقتدار مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین امکنناوں فی الارض اقام السلاة و آتو الزکاة و امروا بالمعروف و نہو ان المنکر ذمہ داری کی نویت تبدیل نہیں ہوتی نمازیں قائم کرنا پھر وہ ذمہ داری پورے ملک کی ذمہ داری ہو جائے گی نماز ذکاة کا نظام قائم کرنا اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا نویت ذمہ داری کی وہی رہتی ہے بس ایریا بڑھتا ہے یوں ناظرین کرام یہ ایسی شاندار ہم آہنگی ہے ایسی شاندار مطابقت ہے فرد کی ذمہ داریوں کی اور اجتماعیت کی ذمہ داریوں کی فرد اور معاشرے کی ذمہ داریوں میں نویت کے اعتبار سے کوئی تضاد نہیں ہے یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے ایک انفرادیت اجتماعیت میں گم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی جو جس ملت کی تشکیل کرنا چاہتا ہے وہ ملت اپنے انفرادی اور اجتماعی مقاصد کے اعتبار سے ایک ہم آہنگ متحد اور متفق اور باہم بھائی چارے اور اخوت کی لڑی میں پرویوی وہ ملت ہوتی لہٰذا اس بنیادی نکتے کو سمجھنے کے بعد اب یدعون الالخیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے افراد کی نفرادی طور پر اور پوری امت کی اجتماعی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ خیر کی طرف دعوت دینا ہے دعوت الالخیر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت الالشر بھی ہو سکتی ہے کوئی شخص اگر شر کی طرف دعوت دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے تو خیر کی طرف بھی دے سکتا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے دعوت الالخیر کہ تمہیں خیر کی طرف دعوت دینا ہے ناظرین کرام خیر اور شر کی دو قوتیں تو عزل سے ہیں اس دنیا میں جو بھی نظریہ ہو جو بھی نظام ہو جب سے یہ انسانیت وجود میں آئی ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے خیر اور شر کی دو متضاد قوتیں اس دنیا میں کارفرما ہے لہٰذا خیر اور شر کے تصورات بھی ہیں یہ الگ بات ہے کہ مختلف معاشروں کے اندر خیر کا جو سورس ہے یا خیر کے تصور کا ماخذ ہے وہ مختلف ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معاشرے کا جو اجتماعی شعور ہے وہ جس خیر کا فیصلہ کرے کہ یہ بھلائی ہے تو وہ خیر ہوتا ہے اور اگر معاشرہ فیصلہ کرے کہ یہ اجتماعی طور پر معاشرہ فیصلہ کرے کہ یہ شر ہے تو پھر وہ شر ہوتا ہے تو خیر اور شر کہاں سے آتا ہے خیر اور شر کس نویت کا ہوتا ہے اور خیر اور شر کے تصورات دنیا میں کیا کیا رہے ہیں ناظرین کرام اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جو فلسفہ خیر و شر کے اوپر یہ فلسفہ خیر و شر ہی بہت سارے مذہب کی بنیاد بھی ہے اور اس کے بارے میں جو قرآن تصور دیتا ہے وہ تصور یہ دیتا ہے کہ جو اللہ حکم فرما دے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے سکھا دے وہ خیر ہے اور جس کا تصور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیں کہ وہ شر ہے تو وہ شر ہے یعنی شر اور خیر ذاتی اور ذوقی نہیں ہوتا اس کا تعلق کسی فائدے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اس کا تعلق کسی لذت کے ساتھ بھی نہیں ہوتا خیر اور شر کے تعیون کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نہ کہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی شعور سارا معاشرہ مل کر کسی برائی کو خیر قرار دے دے سارا معاشرہ اس کا قانون بھی پاس ہو جائے اس کی پارلیمنٹ پاس کر لے لیکن وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں گناہ ہے تو وہ گناہ ہی رہے گا وہ خیر نہیں ہوگا وہ شر ہوگا لہذا خیر کیا ہے جو قرآن بتاتا ہے یہ خیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ خیر ہے اب امت مسلمہ اس خیر کی طرف دعوت دینے والی بنے اس لیے کہ ناظرین کرام ہر شخص انفرادی طور پر جہاں کہیں بھی جس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے اس کا کردار اس کا عصوہ اس کا جو براؤٹ اپ ہے اور پھر اس کی جہاں بھی لیونگ ہے وہ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی کے لیے ضرور انسپریشن کا باعث بنتی ہے ہر شخص اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا آئیڈیل ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ کر انپریشن لے رہا ہوتا ہے انسپریشن لے رہا ہوتا ہے اور اس کی طرح کا عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے استاد اکثر اپنے شاگردوں کو کسی نہ کسی کردار کی طرف دعوت دیتا ہے اساتذہ کو دیکھ کر شاگرد جو ہیں وہ انسپریشن لیتے ہیں اپنے والدین کو دیکھ کر اولاد انسپریشن لیتی ہے ویسا بننا چاہتی ہے اور ظاہر ہے جتنے لوگوں کو جو وہ دیکھتے ہیں اپنے پروش کے دوران براٹ اپ کے دوران تو ویسا بننا چاہتے ہیں اور یہ ایک گویا دعوت کا خاموش دعوت کا ایک انداز ہے کہ انسان اپنا کردار جیسا بنا رہا ہوتا ہے جیسا کردار پیش کر رہا ہوتا ہے ویسا ہی لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف کھنچتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں دعوت ہے اس کو آپ یوں کہہ لیجئے دعوت بل اصوہ دعوت کے مختلف انداز ہیں آپ تحریر لکھ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سب سے مؤثر دعوت جو ہوتی ہے ناجین اکرام تاریخ میں سب سے مؤثر دعوت اگر کبھی کوئی رہی ہے یا ہے یا جس کا کوئی تصور پایا جاتا ہے وہ دعوت بل اصوہ ہے وہ کردار کی دعوت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو بطور دلیل پیش کیا تھا بلکہ اللہ کے قرآن نے اس کو بطور دلیل پیش کیا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے میرا کردار تمہارے سامنے تو اصل جو کردار ہے یہ سب سے بڑی دعوت کا سامان بنتا ہے تو دعوت اصل میں ہر شخص کسی نہ کسی طور لوگوں کے لیے یہ اسوہ بن رہا ہوتا ہے لوگوں کے لیے نمونہ بن رہا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں کشش کا سامان اس میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اس کو دیکھ کر لوگ قوت عمل کی تحریک پکڑ رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان وہ اپنے وجود کے اعتبار سے دعی نہ ہو دعی ہر شخص ہے یوں کہہ لیجئے کہ دعی ہر شخص ہے فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ وہ دعی الالخیر ہے یا دعی الالشر ہے صرف یہ فرق پڑتا ہے دعوت کس طرف دے رہا ہے اگر وہ دعوت الالخیر نہیں دے رہا تو لازم ان دعوت الالشر ہے کیونکہ دعی تو وہ ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص توہید کی دعوت نہیں دیتا اور کوئی شخص اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے گفتار سے لوگوں کو توہید کی طرف نہیں بلا رہا تو لازم ان وہ شرک کی طرف بلا رہا ہے کیونکہ دعی تو وہ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے وہ دعی ہے اس بات کو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں سورہ قصص کے اندر یوں ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دینی ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں میں سے نہیں ہونا کیا مطلب کہ جو رب کی طرف دعوت نہیں دیتا وہ جو دعوت الاللہ نہیں دیتا وہ لازم ان دعوت الہ غیر اللہ دیتا ہے جس کی دعوت کا روخ اللہ کی طرف نہیں ہے ظاہر ہے وہ دعوت ضروری نہیں تقریر کے ذریعے دے رہا ہو یا تحریر کے ذریعے دے رہا ہو اس کا کردار تو سامنے ہے اس کو دوسرے لفظوں پہ اس کو دوسرے لفظوں میں ناظرین اکرام ہم اپنے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہوتا ہے اور امت مسلمہ کا حقیقی فرد وہ ہوتا ہے حقیقی بنیادی اکائی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کیا مطلب اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی طرف انسان کی رغبت ہو اور جو اس طرح کی رغبت کا اور قوت عمل کی تحریک کا باعث بنے یہ مسلمان کا کردار ہوتا ہے مسلمان کے کردار کی روشنی ہوتی ہے مسلمان کے کردار کی خوشبو ہوتی ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ خیر کی طرف بھلائی کی طرف اللہ کی طرف توحید کی طرف وہ لوگ آتے ہیں تو جو لوگ درست یعنی خیر کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے دعوت کے اس پہلو کو اپنے وجود کے اس دعوتی پہلو کو جو لوگ درست طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً دعوتی اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ اپنے اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور جو ایسا کام نہیں کرتے وہ مشرق ہوتے ہیں وہ غیر اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اس لئے فرمایا ناظرین اقرام آپ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے یہ جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے تو جو لوگ وہاں گئے تھے وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ وہ تو اپنے اپنے کاموں کے لیے گئے تھے سب سے زیادہ جو دین پھیلا ہے وہ تجار مختلف مقامات پر گئے ہیں مسلمانوں کے تاجر حضرات جہاں جہاں دنیا کی منڈیوں میں گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کے جو کردار پیش کیا ہے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف کھنچتے چلے آئے ہیں یا پھر جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ لوگ جہاد کرنے کے لیے گئے لیکن وہاں جا کے کردار پیش کیا اور ان کے کردار کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے چلے آئے لہٰذا پوری دنیا میں جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اس کی بنیاد اصل میں مسلمانوں کا کردار ہے فرمایا جا رہا ہے یدعونا اللہ خیر ایک امت مسلمہ کا جو ایک اجتماعی کردار ہوتا ہے وہ رول موڈل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کے لوگوں ان کو دیکھ کر ہمیشہ دعوت محسوس کرتے ہیں اور کشش محسوس کرتے ہیں خیر کی طرف یہ افراد کی بات بھی ہے اور یہ پوری امت کی بات بھی ہے اور پھر اگلی بات فرمائی کہ وہ پھر نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک تو ان کا اجتماعی کردار ہے ان کے کردار کی ایک اپنی چمک ہے اور اس کی خوشبو ہے اس سے لوگ خود بخود روشنی پا رہے ہوتے ہیں روشنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ہدایت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا وہ ان کا عملا اور ان کا جو خود سے انٹینشنلی جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ معروف کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے منع کرتے ہیں منکر اور معروف کے لفظ استعمال ہوئے ہیں ناظرین اکرام معروف کا مطلب نیکی ہوتا ہے منکر کا مطلب برائی ہوتا ہے اب نیکی اور برائی کا جو تصورات ہیں دنیا میں ناظرین اکرام یہ بھی اپنے اپنے تصورات ہیں اب یہاں جو نیکی کا حکم جو قرآن جس کو نیکی کہتا ہے قرآن کے ہاں نیکی اور بدی کا میعار یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسی بات پسند ہے اور کونسی بات نہیں پسند لہٰذا اس برائی اور نیکی کے میعار پر اس شخص کا ہر آدمی کا جو عملاً کردار ہونا چاہیے جو اس کی پوری پلیننگ کے اتحاد جو سوچا سمجھا کردار ہے وہ یہ کہ اس کو نیکی کا حکم دینا ہے یا امرو بالمعروف یا امرونا بالمعروف ساری کی ساری امت وہ نیکی کا حکم دینے والی بنے اور برائی سے منع کرنے والی بنے یہ ناظرین کرام وہ کردار ہے جو اصل میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایک ایسا ایسے امتحان کی چھلنی سے نکال دیتا ہے کہ یہ بالکل خالص مسلمان باقی بچتا ہے وگرنہ اس میں کوئی شخص عام آدمی کوئی کردار کی جھول والا آدمی ٹھہری نہیں سکتا کیوں؟ اس لیے کہ ناظرین کرام جب آپ کسی کو حکم دینے نیکی کا تو آپ اس معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود اس نیکی پر عمل نہ کریں جب آپ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہوں تو آپ اس معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود اس برائی سے رکے نہ لہٰذا عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر جہاں یہ اسلام کی ساری جو بنیادی معاشرتی اقدار ہیں ان کی اشارت کا سبب بنتا ہے وہاں یہ انسان کی اپنی دعوت دینے والے اور اس دعائی کی اپنی جو تذکیہ نفس اور اس کے اپنے کردار کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے اب ناظرین کرام بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کردار بنانا چاہیے پھر لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اور ساری جندگی ہم اپنا کردار بناتے لگ جاتے ہیں اور پھر جا کے کہیں ایسا موقع نہیں آتا کہ ہم پرفیکٹ ہوں اور پھر کسی کی دعوت دیں تو دعوت کا موقع نہیں آتا ایسی بات ہرگز نہیں ہے اسلام ہماجہت ذمہ داریاں بیق وقت ہمارے اوپر ڈالتا ہے اور مسلمان کا کردار ہماجہت ہوتا ہے جس وقت یہ عمل کر رہا ہوتا ہے این اس وقت یہ دعوت کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ دعوت کے کام کے بارے میں ایک پورا مونیٹرنگ رول ہے اس معاشرے کے اندر ہر مسلمان کا کہ جہاں برائی نظر آئے لوگوں کو بولنا چاہیے اور کہہ کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ برائی ہے یہ نہ کرے اگر وہ اتھاریٹیٹیو پوزیشن میں ہے اگر وہ حکمران ہے یا کسی بھی طرح کا با اختیار ہے گھر کا سربراہ ہے یا کسی ملک کا سربراہ ہے کسی شہر کا سربراہ ہے کسی بستی کا سربراہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اتھاریٹیو پوزیشن میں ہے جب وہ اتھاریٹی رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ جہاں بھی برائی دیکھے وہ اپنے اس اختیار سے اپنی اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو کچل دے یہ کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے متعین کیا فرمایا فمن رعا منکم منکرن فل یغیرہ بیدہی تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے فل یغیرہ بیدہی اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے دور کر دے برائی کو قوت سے کچل دے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس قوت نافضہ ہے جو اس جس طرح کا ایریا ہوگا اس میں قوت نافضہ مختلف ہوگی اگر ملک ہے تو ملک میں قوت نافضہ تو حکومت ہوتی ہے اور اگر کوئی گھر گھر کا معاملہ ہے تو گھر میں قوت نافضہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے علا حضر قیاس جس کے پاس قوت نافضہ ہے اس کو بائی فورس برائی کو ختم کرنا ہوگا نیکی کا حکم دینا ہوگا برائی کو بائی فورس ختم کرنا ہو اور جن کے پاس قوت نافضہ نہیں ہے وہ جیسے ایری آف جورسٹکشن کم ہوتا چلا جاتا ایک اختیار کے دائرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو فرمایا فَاِلَّمْ يَسْتَتِ فَبِلْحِسَانِهِ جس کا ایریا یہ نہیں ہے جو قوت نافضہ نہیں رکھتا تو وہ کم از کم زبان سے تو سب کہیں اور جو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا اتنی اخلاقی جورت بھی نہیں رکھتا تو فرمایا فَاِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِقَلْبِهِ جو برائی کو روکنے کا زبان سے برائی سے منع کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو کم از کم وہ دل سے تو برائی کو برائی سمجھے اگر وہ دل سے برائی کو برائی سمجھے گا تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذَلِكَ اضعفُ الْایمان یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے دل سے برائی کی نفرت نکل گئی اس کا ایمان دل سے رخصت ہو گیا اللہ اکبر ایمان اس وقت تک قائم ہے جب تک برائی کی نفرت دل میں موجود ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس کو ناظرین اکرام دوسرے ایک دوسری حدیث میں مسلم شریف کے حدیث ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس طرح سے بیان فرمایا آپ نے فرمایا جو پہلے انبیاء تھے ان کو ابتداء میں کچھ مخلص ساتھی دستیاب رہے مخلص ساتھی ملتے رہے بعد ازاں ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ایسی اولادیں پیدا ہو گئیں کہ جو کردار کی اس قوت سے بالکل ناشنا تھیں اور ان کو انہوں نے جو کہا وہ کیا نہیں جو اور کیا وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ اکبر یعنی کردار اور گفتار کا بھی تضاد اور پھر جو کیا کردار کیسا پیش کیا جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے نمازیں بھی ضائع کی اور مختلف قسم کے یعنی ہر طرح کی کردار کی خرابیاں ان کے اندر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے ان کے خلاف لڑنا ہے ان کے صاف کوشش کرنی ہے اب جو شخص ایسے بد کردار لوگوں سے جہاد کرتا ہے قوت کے ساتھ اب ظاہر ہے قوت کے ساتھ کون کرے گا قوت کے ساتھ وہی کرے گا جو قوت نافذہ رکھتا ہوگا تو وہ جو جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے زبان سے جہاد کا کیا مطلب ہے زبان سے روکتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے اور پھر فرمایا ومن جہدہم بقلبہی فو مومنن جو دل سے جہاد کرتا ہے ان کے خلاف یعنی ان کو روکتا ہے برائی سے اور عملا نہیں روک سکتا تو زبان سے روکتا ہے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا سمجھتا ہے دل کا جہاد کیا ہے کہ برائی کی نفرت دل میں رہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِن اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں موجود نہیں رہتا اللہ اکبر یعنی ایمان ملکل ختم ہو جاتا تو گویا امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا وہ ایسے مضبوط کردار کا آدمی ہوتا ہے اور مسلمان وہ ہوتا ہے اور امت مسلمہ وہ ہوتی ہے جو کبھی بھی برائی کے ساتھ کمپروائز نہیں کرتے برائی کو ہمیشہ برائی سمجھتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں یوں ایک معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے یہ اصلاح کا عمل جہاں اپنے انفرادی طور پر ہر شخص کو کردار کی پاکیزگی عطا کرتا ہے وہاں پورے معاشرے کو بھی بہت ساری برائیوں سے بچا کر نیکی کے رستے پر اور پاکیزگی کے رستے پر لے جاتا ہے اس لئے عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر یہ تو ایک بڑا ہی شاندار پیوریفیکیشن کا اور تذکیہ نفس کا اور تذکیہ معاشرے کا ایک نظام ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں آپ یہ اس کردار کو تو سمجھیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے قرآن نے اندازہ کیجئے کہ جگہ جگہ عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ پوری امت تم ہوئی ایسی امت تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اب ناظرین اکرام عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر معلوم یہ ہوا کہ یہ آپشنل کام نہیں ہے یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ہر شخص کو کرنا ہے اپنا کردار بنے گا یہ اس وقت جب وہ نیکی کا حکم دے گا اللہ حکم اور اگر وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا تو آپ کسی پاکیزہ اجتماعیت کا تصور دل سے نکال دیں وہ تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب برائی کے خلاف ایک پورا محاذ بنے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے اور نیکی کو فروغ دینے کے لیے پورے ادارے موجود ہوں اور افراد جو ہیں اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں اگر یہ کر رہے ہوں گے تو یہ امت اس داخلی طور پر بھی مستحقم ہو سکتی ہے اور خارجی طور پر بھی مستحقم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ حود کے اندر کہ وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِذُلْبٍ وَهَلُهَا مُسْلِحُونَ کوئی بھی قوم کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی بستی اس کو اللہ تعالی حلاق نہیں کرتا خامخہ ظلم کے ساتھ اس وقت تک اس قوم کو حلاق نہیں کرتا جب تک اصلاح کا عمل ان کے اندر جاری رہتا ہے گویا جس امت کے اندر جس قوم کے اندر جس معاشرے کے اندر جس ملک کے اندر اصلاح کا عمل جاری رہے اصلاح کرنے والے موجود ہوں اور اصلاح کی بات کرنے والے موجود ہوں اصلاح کا عمل جاری ہو اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا گویا داخلی استحکام کی بنیاد اصلاح کا عمل ہے اور اصلاح کیسے ہوتی ہے برائی سے منع کرنا نیکی کا حکم دینا اصلاح کے یہ دونوں ڈائمنشنز ہیں یہ دو پرت ہیں دو مظاہر ہیں کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں برائی سے منع کرتے رہیں اسی کو اصلاح کہتے ہیں لیکن ناظرین ایک رام اصلاح تو تب ہو اصلاح تقاضہ کرتی ہے کہ نقص کا تصور اس کے پیچھے موجود ہونا چاہیے اور نقص کا اعتراف موجود ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اگر کوئی فرد یا کوئی معاشرہ وہ اپنے کردار کو اور اپنے ذات کو کسی نقص کے تصور سے بالا سمجھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے اصلاح کا امکان ہی وہاں ہوتا ہے جہاں نقص کا امکان ہوتا ہے تو آدمی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص ہر فرد وہ اس طرح سے اپنے آپ کو آجزی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ یوں سامنے رکھے کہ میرے اندر بشمار نقائص ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ پرسنیلٹی کے طور پر سامنے نہ رکھے بلکہ آجزی کے ساتھ اور اسی طرح انکساری کے ساتھ ایسا اپنے آپ کو بنا کے رکھے کہ اس سے کسی بھی طرح کا خطا کا امکان ہے جب خطا کے امکان اور نقص کے امکان کو وہ سامنے رکھے گا تو پھر اصلاح کا امکان باقی رہے گا جب میں غلط ہو ہی نہیں سکتا تو پھر میرے اندر اصلاح کی گنجائش تو ختم ہوگی جب میرے اندر خطا کا امکان ہوگا نقص کا امکان ہوگا تو پھر ہی گنجائش رہے گی اصلاح کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاون انسان ہے ہی خطا کا پتلا کلو بنی آدم خطاون تمام جو آدم کے بیٹے ہیں آدم کے اولاد پوری کی پوری وہ خطاکار ہے وَخِیرُ الْخَتَّعِينَ التَّبَّابُون اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں اپنے کردار کی اصلاح کر لیتے ہیں لہٰذا ناظرین اکرام امت کو جو کردار ملا ہے اس امت کو خاص طور پر جو کردار ملا ہے وہ امر بالمعروف اور ناہی یعنی المنکر کا کردار ملا ہے اور جو آخر پر فرمایا کہ وہ اولائے کے امر المفرحون یہی لوگ کامیاب ہیں تو اس کے مطلب ہے کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کا طریقہ ہی یہ ہے کہ امت امر بالمعروف اور ناہی یعنی المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے ناظرین اکرام نبیوں کا کام ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ بنیادی طور پر نبیوں کا کام ہے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے تمام جہانوں پر تمام معاشروں پر قیامت تک اب وہی نبوت چلے گی اب کوئی نبی نہیں آنا اب کام امتیوں کا ہے امتی کون ہے میں اور آپ ہر مرحلے پر امر بالمعروف اور ناہی یعنی المنکر کا کام کرنا پڑے گا اور اگر ہم ناہی امت مسلمہ اگر امر بالمعروف اور ناہی یعنی المنکر کا کام چھوڑ دے گی تو اس کا مطلب ہے ہم کامیابی کی منزل کی طرف نہیں جا سکتے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارمایا لَتَأَمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَمُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تمہیں لازمًا نیکی کا حکم دینا پڑے گا ولازمًا تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا یعنی یہ آپشنل کام نہیں ہے لازمًا کرنا پڑے گا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تو فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے ثُمَّيَدُ خِيَارُكُمْ تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ پھر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اللہ وَكْبَر یا ایک حدیث میں فرمایا اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْهُ پھر تم دعائیں مانگو گے اللہ سے فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ تم تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی تو جہاں امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا کام رک جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ اور انسان اور افراد معاشرہ اپنا وظیفہ وجود ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں اور جب وظیفہ وجود ادا ہونا یعنی امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اگر یہ رک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں بھی سننا بند کر دیتا ہے اللہ اکبر اور ایک روایت کے اندر ناظرین اکرام یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افمایا کہ جب بنی اسرائیل برائیوں میں مطلع ہوئے تھے اور ان کی قوم مختلف قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے لگی تھی تو ابتداء میں ان کے علماء نے ان کو رکا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ برائیوں کرتے گئے علماء نے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا برائی سے منع کرنا ترک کر دیا لوگ آپس میں کھاتے پیتے رہے آپس میں معاشرتی روابط اور سماجی روابط رکھے رکھے لیکن ایک وقت آیا کہ سب کے دل آپس میں مل گئے لہذا برائی برائی نہیں لگتی آپ برائی میں دس دن رہ جائیں تو آپ کو برائی برائی نہیں لگتی تو پھر اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ان کے دل آپس میں ملا دیئے علماء کے بھی اور ان گمراہ لوگوں کے بھی آپس میں دل ملا دیئے اور پھر ان کے اوپر لانت کر دی سب کے اوپر اللہ اکبر یہ وہی بات ہے ناظرین اکرام جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ لعین الذین کافروا من بنی اسرائیل علی لسان دعوود وعیس ابن مریم کہ اللہ تعالی نے لانت کر دی ان لوگوں کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان کے اوپر لانت ہو گئی یعنی وہ اس قوم پر لانت ہوئی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ لانت کیسے ہوئی کہ وہ برائی سے منع کرنا چھوڑ گئے تھے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کانو لا یتناہون عم منکرن فعلو وہ جو برائیاں کرتے تھے اس سے انہوں نے منع کرنا ترک کر دیا تھا گویا برائی سے جب آدمی کمپرمائز کر لیتا ہے برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیتا ہے اس امت پر اس قوم پر لانت ہو جاتی ہے تو لانت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو بنی اسرائیل پر لانت ہوئی کہ انہوں نے عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر کا فریضہ ترک کر دیا اب اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو ایسی امت نہیں ہو تم تو ہے ہوئی ایسے ولتکم من کمتن تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہیں ہر صورت میں یہی کرنا چاہیے نیکی کا حکم دیتے رہو اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وضاحت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اس طرح سے لانت ہوئی جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے تقیہ کے ساتھ تو آپ سیدھے ہوکے بیٹھے اور سیدھے ہوکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوشت مبارک اوپر اٹھائی اور آپ نے فرمایا تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا اور لازمن تمہیں برائی سے منع کرنا ہوگا اللہ اکبر اور پھر فرمایا تمہیں پورے زور لگا دینا پڑے گا پوری صلاحیتیں لگا دینی پڑے گی لوگوں کو حق پر مجبور کر دینا پڑے گا اگر ایسا کروگے تو بچوگے او لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُو بِبَعْدِكُمْ بَعْدِ اگر ایسا نہیں کروگے تو پھر اللہ تمہارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا دے گا برائی کا ارتکاب کرنے والوں اور جو برائی سے بچنے والے ان سب کے دل مل جائیں گے اگر عمر بالمعروف اور نحی منکر کا فریضہ سر انجان نہیں دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالی او لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُو بِبَعْدِكُمْ بِبَعْدِ اللہ تعالی تمہارے دل آپس میں ملا دے گا ایک دوسرے سے ثُمَّ لَيَّلْعَانَكُمْ ثُمَّ لَيَّلْعَانُكُمْ ثُمَّ لَيَّلْعَانَكُمْ پھر اللہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح سے لانت کر دے گا جس طرح سے ان کے اوپر لانت کی اللہ اکبر اس لئے ناظرین اکرام کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ہر شخص کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ جہاں بھی برائی دیکھے وہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا یعنی قوت نافضہ نہیں رکھتا تو زبان سے روکنے کی تو ہر ایک کے پاس اخلاقی جورت ہونی چاہیے اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو کم از کم دل سے برا سمجھے برائی کے ساتھ کمپرمائز نہ کریں معاشرے کے اندر جہاں بھی برائی نظر آتی ہے اس کے ساتھ کمپرمائز نہ کریں جہاں برائی سے کمپرمائز شروع ہو جاتا ہے پھر وہ پاکیزہ معاشرہ نہیں رہتا اس کے اندر پھر وہ پاکیزگی نہیں رہتی جو پاکیزگی اسلام دیکھنا چاہتا ہے ناظرین کرام ایک حدیث اور عرض کر کے میں بات کو تکمیل کی طرف لے جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا دیکھیں اجتماعیت کے ساتھ اور انفرادیت کے ساتھ کیسی ہمہنگی بھی ہے انفرادی کردار جتنا زیادہ مستحقم ہوگا اجتماعی کردار بھی اسی طرح مستحقم ہوگا اب اس حدیث کے تناظر میں یہ انفرادیت اور اجتماعیت کو دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کے عمل کی سزا ساری قوم کو نہیں دیتا ان اللہ تعالی لا يعذب العامت بعمل الخاص ساتھی خاص لوگوں نے کوئی عمل کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ساری عوام کو اس کی سزا نہیں دیتا اللہ کا عام قانون یہی ہے لیکن یہ اس وقت تک ہے حتی اذا یراب المنکر یہاں تک کہ لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں اور اس برائی کو دیکھ کر بھی اس کو روکنے کا اس کو برا کہنے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی برا نہ کہیں حتی اذا یراب المنکر بین داہرانیہم لوگ اپنے سامنے برائی ہوتے دیکھیں وَهُم قَادِرُونَ عَلَى يُنْكِرُوهُ لوگ اس بات پر اختیار بھی رکھتے ہوں کہ اس برائی کو برائی کہیں فَلَا يُنْكِرُوهُ پھر بھی اس کو برائی کو برائی نہ کہیں تو فرمایا جب لوگ ایسا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی وَعِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَامَّةَ وَالْخَاسَةَ جب لوگ گویا عمر بالمعروف اور ناہی یعنی المنکر چھوڑ دیتے ہیں اور گنگے شیطان بھی بن جاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالی پھر تھوڑے لوگوں کی کیوئی برائی کی سزا بھی ساری قوم کو دیتا ہے اللہ تعالی پوری اجتماعیت خراب ہو جاتی ہے اس چھوٹے سے گروہ کی وجہ سے اگر اس قوم کے اندر عمر بالمعروف اور ناہی یعنی المنکر کا عمل رک جائے ناظرین اکرام اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کردار کی مضبوطی عطا فرمائے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو فریضہ بطور امت مسلمہ کے فرد کے ہم سب پر اندرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عطا کیا ہے عائد کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ